علماء کرام سعادت اعظام اور شان اسلام چنل کے ناظرین اکرام روس سے ہمارے ایک بھائی نے داغ دھبے اور گورا رنگ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ وظیفہ پوچھا ہے کہ داغ دھبے چہرے کے داغ دھبے کیسے دور کیے جائیں اور چہرے پہ نکھار لانے کا وظیفہ ہم نے پوچھا ہے یہ وظیفہ بالخصوص ان کے لیے ہے لیکن یہ بالعموم تمام ناظرین اکرام کے لیے ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے اگر اس وظیفے کو انشاءاللہ آپ انجام دیں گے اس وظیفے کا عمل کریں گے تو بہت جلد آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رنگ میں نکھار بھی آئے گا اور یہ وظیفہ ضرور نہیں ہے کہ خواتین ہی صرف کریں چاہیں تو مرد حضرات بھی اس وظیفے کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی آسان وظیفہ ہے چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اور چہرے پر نکھار لانے کے لیے قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 71 کا ایک حصہ ہے جبارہ ریپیٹ کرتا ہوں میں اس آیت کے اس حصے کو آیت نمبر 71 کے اس حصے کو آپ نے چالیس مرتبہ 40 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے چالیس مرتبہ پڑھ کر آپ کسی بھی کریم پر یا کسی بھی چہرے پر لگانے والی چیز پر لوشن وغیرہ پر دم کر کے رکھ لیں اور روزانہ حضر معمول جس طرح آپ چاہیں صبح شام جسے کسی بھی وقت آپ لگانا چاہیں اس کو روز استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت جلت آپ کے چہرے سے نمائیہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے چاہے وہ پیدائشی داغ دھبے کیوں نہ ہوں یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کو آپ نے چالیس مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کریم یا چہرے پر لگانے والی کوئی بھی چیز جو لوشن وغیرہ ہو اس پر آپ دم کر لیں اگر آپ چاہیں تو ملتانی مٹی جو ہوتی ہے اس پر بھی دم کر کے اس کو گیلہ کر کے بھگو کر چہرے پر لگا سکتے ہیں دونوں طریقے استعمال کر لیں چاہے کریم پر دم کریں چاہے آپ ملتانی مٹی پر دم کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز چند ہی دنوں میں آپ کے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور آپ کے چہرے پر نکھار بھی آئے گا اس کے ساتھ ساتھ چاہیں تو یہ وظیفہ بھی کر لیں یہ چہرے پر داغ دھبے دور کرنے کے لیے اور رنگ گورا کرنے کے لیے ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ یا نورو ہر نماز کے بعد پندرہ مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہتیلیوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز یہ دونوں وظیفہ کر ایک ساتھ عمل کریں گے تو چند ہی دنوں میں آپ کے چہرے پر داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے اور نکھار بھی انشاءاللہ آ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے